اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے بہت سی مخلوقات آباد تھی پھر جنات کی جانب سے خون خرابہ اور فسادات کی بنا پر اللہ پاک نے ازازیل یعنی ابلیس کی سربراہی میں فرشتوں کی ایک فوج نازل کی جس نے جنات کی اس نسل کا زمین سے صفایہ کر دیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس زمین پر انسانوں سے بہت پہلے انسانوں جیسی ہی ایک مخلوق پائی جاتی تھی جسے نیندر تھال کا نام دیا جاتا ہے جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس عجیب و غریب مخلوق کو موضوع بحث بنائیں گے اور مزید یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج سے لاکھوں سال پہلے یہ مخلوق کس طرح زمین پر اپنا گزر بسر کرتی تھی اور پھر ان کا خاتمہ کیسے ہوا معزز ناظرین مورخین کے مطابق دو سے اڑھائی لاکھ سال قبل یہ مخلوق یورپ کے سرد محول میں پائی جاتی تھی اور آج سے تیس چالیس ہزار سال پہلے یہ مخلوق تقریباً مادوم ہو گئی لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ مخلوق انسانوں سے بہت زیادہ معاصلت رکھتی تھی یہ بات ہے سن اٹھارہ سو اٹھالیس کی جب جبرائلٹر فوجی چوکی پر ایک غیر معنوس عجیب انسانی کھوپڑی ملی جو کہ بلا شبہ ایک انسانی کھوپڑی تھی لیکن ہیران کن طور پر اس کھوپڑی میں ایک بندر کی کھوپڑی جیسی تمام خصوصیات موجود تھی یہ کھوپڑی پیشانی سے لے کر سامنے چہرے کی ساخت تک ہیران کن تک مماثلت لیے ہوئے تھی دوستو اس مخلوق کی باقیات دریافت ہونے سے پہلے یہ دریافت کر لیا گیا کہ یہ یورپ اور اس کے گرد و نواح میں رہا کرتے تھے اور پھر مزید شواہد ملنے اور ان کی باقیات دریافت ہونے کے بعد اس قدیم انسان نما مخلوق کا نام ہومو نیندر تھالی نیسز دیا گیا اور اس کو انسان کی قدیم نسل نامزد کیا گیا آثار قدیمہ کے ثبوتوں سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ تقریباً دو لاکھ سال پہلے یہ نیندر تھال انسان یورپ میں رہا کرتے تھے اور تقریباً تیس ہزار سال پہلے یہ اچانک قرآن ارز سے ختم ہونا شروع ہو گئے دوستو یہ این وہی وقت تھا جب آج کی انسانی نسل کا ظہور ہونا شروع ہوا تحقیقی معلومات کے مطابق ایک لاکھ سال پہلے نئی نسل کے انسانی اباؤ اجداد جو کہ بہترین دماغوں اور میاری آزاروں کے ساتھ افریقہ کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے ان کی آبادی پھیل کے یورپی علاقوں میں پہنچی تو ان کا سامنا اپنے جیسی مخلوق نیندر تھال سے ہوا لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حقیقتن نیندر تھال بندرنوہ ہیوانی نسل تھی یا پھر انسانوں کی ہی کوئی نسلی حریب تھے اور یہ نسل آخر اس دنیا سے کیسے ختم ہوئی تحقیقات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ایک مکمل ڈھانچے کی ضرورت تھی اور اس وقت تک ایک بھی مکمل نیندر تھال دریافت نہیں ہوا تھا تہم نیو یوک میں امریکن نیچرل ہسٹری میوزیم میں ایک تعمیر نو کے ماہر نے اس بات کو ممکن بنایا کہ نیندر تھال کے موجودہ دستیاب باقیات کے جزوی دھانچے سے ایک مکمل بازابتہ دھانچہ بنایا جا سکے لہٰذا اس ماہر نے ان تمام ٹوٹے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور اب تک کہ تقریباً مکمل نیندر تھال کی تعمیر نو کی اس نیندر تھال کا قد چار فٹ پانچ انچ کے قریب تھا لیکن وہ برفانی دور کے حساب سے ایک مضبوط کٹھ کاد اور جسامت کا مالک تھا لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا وہ موجودہ نسل انسانی کے مقابلے میں سرد محول کا بہتر مقابلہ کر سکتے تھے سرد دور کا ایک مقبول ترین تصور وہ دور جو کہ سرد یخ جسم کو جمع دینے والا دور ہے لیکن قریباً کئی لاکھ سال پہلے یورپ کی آب و ہوا میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی جس میں گرم اور سرد ہوا کے طویل دور تھے مگر سوال یہ ہے کہ آج یہ نیندر تھال کیوں باقی نہیں رہے حالانکہ دو لاکھ سال پہلے نیندر تھال اس وقت سردور میں زندہ تھے اور تب زمین کا موسم آج کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈا اور کم گرم ہوا کرتا تھا اس حوالے سے ماہر بشریات پروفیسر لیسلی اور ان کے چند ساتھیوں نے ایک تجربہ کیا جو کہ انسانی جسم میں درجہ حرارت برقرار رہنے کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک لیبوٹلی چلا رہے ہیں انہوں نے دو انسانوں پر تجربہ کیا جو کہ ایک دوسرے سے بلکل مختلف جسمانی مدافعت کے حامل تھے انہیں برف سے ایک برفانی غسل دیا گیا ان میں سے ایک آدمی کے آزار لمبے اور کسی ایتھلیٹ کی مانت تھے جبکہ دوسرے آدمی کا نیندر تھال سے ملتا جلتا بھاری بھرکم مضبوط جسم تھا بھاری بھرکم مضبوط جسم والا شخص زیادہ دیر تک برفانی غسل میں لیٹا رہا جس سے لگتا ہے کہ نیندر تھال کے لیے یہ بھاری جسم فائدہ مند رہا ہوگا اور نیندر تھال کے پٹھے مدافعتی نظام اور اس کی چوڑی چھاتی آزار کو گرم رکھنے کا کام سر انجام دیتے ہوں گے اس کے بوجود اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ نیندر تھال اپنے مدافعتی نظام کی بدولت شدید سر دور سے بچنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے کیونکہ ایک کتبی بنجر زمین پر اس کے پٹھوں کو اس سے دگنا خوراکی بھی ضرورت تھی جتنی ہمیں آج ضرورت ہے آثار قدیمہ کے ثبوتوں کے مطابق نیندر تھال جنگلات کے کناروں پر آباد تھے جہاں وہ بڑے بڑے جانبوں جیسا کہ سرخ، ہیرن، گھوڑے یہ جنگلی بھینسوں کا شکار کیا کرتے تھے اور جنگل انہیں پناہ گاہیں اور نیزے بنانے کے لیے لکڑی مہیا کرتے تھے نیو یارک میں ایک پروفیسر جان شیہ نیندر تھال کے عزاروں کا مشاہدہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ان کے نیزوں کا ڈنڈا موٹا اور بھاری تھا اور اگر وہ جنگل میں شکار کرنے جاتے تو کسی جانور پر یہ نیزہ پھینکنا بیکار تھا تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر وہ شکار کیسے کیا کرتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسے شکار کرنے کے لیے آزاہ میں تبدیلی آئی پروفیسر سٹیوو چرچل نے ایک اور تجربہ کرنے کی ٹھانی نیندر تھال کی کھوپڑی پر پروفیسر کی تشکیز چونکا دینے والی تھی جس کا حجم جدید نسل کے انسانوں سے بیس فیصد زیادہ تھا اس کی کھوپڑی کے مشاہدے سے پتا چلتا ہے کہ وہ دائیں بازو سے کام کرتے تھے اور ان کا دماغ ہمارے جدید دماغ جتنا ہی پیچیدہ تھا اور ان میں سوچنے کی صلاحیت بھی ہمارے جیسی ہی تھی لیکن ہمارے دماغ کی ایک اضافی صلاحیت بہت خاص ہے دوستو تحقیق دانوں کی اکثریت یہ بات سمجھتی ہے کہ افریقہ سے نکلنے کے بعد قدیم باشندوں کی اکثریت ان علاقوں میں آگئی تھی جو کہ آج کل کا ہولینڈ کہلاتا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ وہ جنگلوں میں شدید گرمی اور تیز دھوپ کی وجہ سے لگنے والی قدرتی آگ کے انتظار میں نہیں رہتے تھے اور خود کو گرم رکھنے اور آگ جلانے کے لیے کئی طریقے اختیار کرتے تھے نیندر تھال فنی اعتبار سے اب سے پچاس ہزار سال قبل اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ خود آگ پیدا کریں اور اسے اپنے استعمال میں لائیں وہ جنگلات میں لگنے والی قدرتی آگ کا انتظار اس لیے بھی نہیں کرتے تھے کہ پتا نہیں جنگلات میں کب آگ لگے اور کب نہ لگے اس قررہ عرض پر رہنے والے ابتدائی انسان جس طرح آگ جلانا نہیں جانتے تھے اسی طرح نیندر تھال بھی اس ہنر سے بلکل واقع نہیں تھے مگر انہوں نے کچھ ایسے اوزار ضرور بنائے تھے جو کہ آگ پیدا کرنے اور حرارت پہنچانے میں ان کی مدد کرتے تھے پچاس ہزار سال قبل لوگوں کی یہ مہارت آج کی دنیا میں یقیناً ایک حیرت انگیز کارنامہ تسلیم کیا جانا چاہیے روئیے چال ڈھال اور شکل و صورت کے اعتبار سے نیندر تھال یقینی طور پر انسانوں سے کوئی خاص مشابعت نہیں رکھتے تھے یہ تحقیقی رپورٹ ہالینڈ کی لیڈن یونیورسٹی کے شعبہ ارتقائے انسانی کے سربراہ اور ممتاز سائنسی مصنف ڈاکٹر انڈریو کی قیادت میں سائنس دانوں کی ایک ٹیم نے تیار کی ہے ناظرین انسان اٹھارہ سو پچاس میں روسی خطے جارجیا میں جنگل میں شکاریوں کو ایک عجیب الخلقت عورت دکھائی دی جسے سب سے آخری نیندر تھال قرار دیا جاتا ہے اس عورت کے نین نقش بن مانس سے ملتے تھے اور اس کی ٹانگیں بازو اور انگلیاں غیر معمولی حد تک موٹی تھی اس کی چھاتی سیاہ بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور اس کا قد چھے فٹ چھے انج تھا جسے وہ مشکل قید کر کے قریبی گاؤں لیا گیا جو کہ ایک پہاڑی کے دامن میں واقع تھا یہ بن مانس نمہ عورت اس قدر غسیلی اور جھگڑالو تھی کہ اسے تین سال تک پنجرے میں قید رکھا گیا اور کوئی بھی اس کے پنجرے کے قریب جانے کی جرت نہیں کرتا تھا اور اسے دور دور سے ہی کھانا پھینک دیا جاتا وقت کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ کم ہوا تو لوگ اس سے گھلنے ملنے لگے تو اسے زانہ کا نام دیا گیا اسے پنجرے سے نکال کر لوہے کی تاروں والے ایک میدان میں رکھا گیا پہلے رسیوں سے باندھ کر رکھا گیا لیکن چاند ماہ بعد رسیاں کھول دی گئیں اور اسے آزادانہ گھومنے کی اجازت دے دی گئی لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ دور نہیں جاتی تھی کیونکہ اسے کھانے سے بہت محبت تھی اسے علم تھا کہ وہ اسی علاقے میں رہے گی تو کھانا ملتا رہے گا حیرت انگیز طور پر لکڑیاں اٹھانے سمیت اس نے چھوٹے چھوٹے بہت سے کام سیکھ لئے اور نہیں سیکھا تو ایک بھی لفظ بولنا نہیں سیکھا اس کا انتقال اٹھارہ سو نوے میں ہوا اور اس کی ڈیڈ باڈی یا کھوپڑی کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں کہا جاتا ہے کہ اب تک کی تاریخ کے مطابق یہ عورت آخری نیندر تھال تھی جس کے بعد سے نیندر تھال کا وجود اس دنیا سے مٹ گیا لیکن اکسفورڈ یونیویسٹری کے بعض محققین کا ماننا ہے کہ یہ زانہ نیندر تھال کی بجائے یاتی نامی مخلوق تھی جو کہ افریقی خیتے میں پائی جاتی تھی اور یہ انسانوں اور بندروں سے بلکل مشابہ ہوتی تھی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی دلچسک ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کوئی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستو رشتداروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت حیار رکھئے گا اللہ حافظ